ماشرکی یوروپ کے ملک سربیا کے دارالحکومت بیلگریڈ میں یہ ہے قبر مارشل ٹیٹو کی سابقہ یوگسلاویہ کے سابقہ حکمران یوسپ براوز ٹیٹو ایک لوہار خاندان میں پیدا ہوئے ٹیٹو نے دوسرے عالمی جنگ میں جرمنی کی شکست کے بعد یوگسلاویہ کی کمان سنبھالی ٹیٹو کومینسٹ تھے لیکن انداز ہلت تھا ساری دنیا کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات قائم کیے کیپٹالسٹ نظام اور کومینسٹ نظام کے دنیا میں ایک الگ راستہ غیر وابستہ تحریک یا نون الائنڈ موومنٹ یا نیم کی بنیاد رکھنے والے سب سے اہم لیڈروں میں شامل تھے ٹیٹو پورے 35 سال یوگسلاویہ پر راج کرنے والے ٹیٹو کے مقبرے کا ایک نام ہے ہاؤس آف فلاورز ٹیٹو نے اپنی زندگی میں ہی یہ جگہ تیار کروائی تھی واکسر یہاں وقت بتایا کرتے تھے 1980 میں موت کے بعد ٹیٹو کو یہیں تفن کیا گیا تڑک بھڑک سے رہنے والے اس کرشمائی حکمران کی تڑک بھڑک کی ایک جھلک یہاں بھی ملتی ہے ہاؤس آف فلاورز میں بڑے فخر سے لکھا ہے ٹیٹو کی آخری رسومات میں 128 ملکوں کے حکمران شریک ہوئے جن میں اکتیس صدر تھے چار بادشاہ اور 22 وزیر آزم موت کے تیس برس بعد بھی ٹیٹو کا جلوہ قائم ہے یہ سربیہ کا دوسرا سب سے مقبول ٹورس پورٹ ہے سب سے مقبول ہے بیلگرڈ قلعہ جس کے بعد اس کا نام آتا ہے پچھلے سال کوئی اسی ہزار ٹورسٹ یہاں آئے اور اگلے سال نام کی ساٹھویں سالگرہ کو دیکھتے ہوئے اور بھی زیادہ لوگوں کیانے کی امید ہے ٹیٹو کا مقبرا ایک میوزیم بھی ہے یہاں ایک کمینسٹ حکمران کے الگ انداز کی جھلک دکھتی ہے ان بیٹنس میں ٹیٹو نے اپنی زندگی کے دوران ہی اپنی سالگرہ کو یوتھ ڈے کے طور پر منانے کا اعلان کر دیا تھا اس روز سارے ملک میں بچے جوان بیٹنس لے کر دوڑا کرتے تھے اور یہ بیٹنس پھر ٹیٹو کو دیے جاتے تھے دوسرے ممالکوں سے ٹیٹو کو ملے تاہیف کو بھی یہاں سجا کر رکھا گیا ہے ٹیٹو کی اس یادگار کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں میں سربیا کئی بار آیا ہوں پچھلے سال میں مانٹینیکڈو میں تھا جہاں میں ٹیٹو کی جائے پیدائش پر گیا تھا بعد میں میں نے ٹیٹو کے بارے میں کچھ فلمیں دیکھیں اور تب مجھے پتا چلا کہ وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو یوگوسلاویہ کو ایک جھٹ رکھنا چاہتا تھا ٹیٹو کے موت کے بعد کی دہائی میں یوگوسلاویہ میں سیپرٹسٹ نیشنلزم کی لہر تیز ہوتی گئی اور ملک ٹوٹتا چلا گیا یوگوسلاویہ ختم ہو گیا رہ گئے اس کے حصے سربیا، کرویشیا، سلووینیا، مانٹینگرو، بوسنیا ہرزگووینا اور میسیڈونیا کوسو بھی الگ ہو چکا ہے پورانے لوگوں کو ماضی اب بھی شددت سے یاد آتا ہے ٹیٹو کا وقت اچھا تھا پھر یوگوسلاویہ میں جنگ ہونے لگی یہ اچھا نہیں تھا مالی حالت اچھے نہیں ہے، لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ لڑتے ہیں لیکن ٹیٹو کے اوپر تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے والے ایک ظالم ڈکٹیٹر ہونے کے الزامات بھی لگے نئی نسل کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا وہ ٹیٹو کو کیسے یاد رکھیں میں 1983 میں پیدا ہوئی ہوں، ٹیٹو کے مرنے کے بعد تو میرے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کچھ لوگوں کے لیے وہ مسیحہ کے جیسا ہے تو کچھ لوگ اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتے تاریخ کے پنے پلٹ کر صحیح غلط کا پتا لگایا جا سکتا ہے لیکن تاریخ کو محسوس کرنا ایک مختلف جذبہ ہے ایسی ہی ایک تاریخ کو محسوس کیا جا سکتا ہے سربیا کے دارول حکومت بیلگریڈ میں اس مقبرے پر اپوروکرشن بی بی سی بیلگریڈ